اسلام علیکم ویلکم تو شارڈ ہینڈ ویبی یوٹیوب چینل آج ہم پارٹ نمبر ٹوئنٹی کانسونٹس ایچ ڈسکس کریں گے اور کانسونٹ ایچ کو ہم دو سائن سے ریپریزنٹ کریں گے ایک کو ڈاؤن وڈ ہے کہتے ہیں اور دوسرے کو اپورڈ ہے کہتے ہیں اور اس کو ہم ہے پرناؤنس کرتے ہیں آج ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلی چیز دو سائن ہے مطلب ہے کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے دو سائن ہے ایک ہے اپورڈ ہے اور دوسرا ہے ڈاؤن وڈ ہے دونوں کی استعمالات ہم سیکھیں گے کہ کہاں پہ ہم نے اپورڈ ہے کو استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ ڈاؤن وڈ ہے کو تو اپورڈ ہے کو اگر آپ نہیں لکھنا ہے تو اپورڈ ہے کو ہم سرکر کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے ایسی لکھیں گے اپورڈ ہے کو اور ڈاؤن وڈ ہے کو ہم اس طرح لکھیں گے اپورڈ ہے اور دونوں کو ہم ہے پرناؤنس کریں گے پہلا رول ہے جب بھی ہے کے بعد کہ ہو یا گے ہو مطلب سٹریٹ سٹروک ہو تو وہاں پہ آپ نے ڈاؤن وڑھے کا استعمال کرنا ہے اس میں ہے کے بعد لائن ای ہے جو کہ سیکنڈ پلیس جو کہ تر پلیس ہوا ولے تو ہے کو ہم تر پلیس پر لکھیں گے اور ہے کے بعد تر پلیس پر ڈاؤن ڈاؤن سے لائن ای کلیے رپیزن کریں گے اور نقص ڈ нар ہے تو ہے میں ہے کے بعد آئی دہاں گے سیکنڈ پلیس پر ڈاؤن ڈاؤن سے رپیزن کریں گے ہی نقص ڈ وال ہے ہائی تو ہائی میں ہے کے بعد آئی دیفت ہانگے جو کہ پس پلیس دیفت ہانگے تو ہے کو ہم پس پلیس پر لکھیں گے اور ہے کے بعد پسٹ پلیس پر آئے دفتان کے سائن سے اس کو ریپریزنٹ کریں گے ہائی ہیک ہیک میں ہے کے بعد لانگ اے ہے جو کہ سیکنڈ پلیس واول ہے تو ہیک کو ہم سیکنڈ پلیس پر لکھیں گے کہ اس کے ساتھ جوائن کریں گے اور ہے کے بعد لانگ اے کے لیے سیکنڈ پلیس پر ڈارک ڈارڈ سے ریپریزنٹ کریں گے ہیک ہائی لی ہائی لی اس میں بھی ہے کے بعد آئی دفتانگے جو کہ پس پلیس دفتانگے سب سے پہلے چیز ہم ہے کو پس پلیس پر لکھیں گے اور اس کے بعد ال ہے تو ال کو ہم اس کے ساتھ جوائن کریں گے ہے کے بعد آئی دفتانگے تو پس پلیس پر آئی دفتانگے سائنس سے ریپریزنٹ کریں گے ال کے بعد وائ ہے اور وائ آئی کی آواز دے رہے ہیں اور آئی کو ہم تڑ پلیس پر لائٹ ڈڈ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ہائی لی ہائی وے اس میں بھی ہے کے بعد آئی دیتانگ ہے تو سال سے پہلے ہم ہے کو پس پلیس پر لکھیں گے اس کے بعد وے ہے تو یہاں پہ ہم وے اس کے ساتھ اٹیج کریں گے ہے کے بعد آئی دیتانگ پس پلیس پر کیونکہ اس میں پس پلیس دیتانگ ہے اور وے میں وے کے بعد اے وائی لائنگ اے کی آواز دے رہے جو کہ سیکنڈ پلیس ہوا والے تو ڈارک ڈارڈ سے وے کے بعد سیکنڈ پلیس پر لکھیں گے ہائی وے ہائی رک تو اس میں بھی آئی دیفتانگ ہے ہے کو ہم پس پلیس پر لکھیں گی اس کے بعد رک تو رے ان کے ہائی کے بعد آئے دیفتانگ پس پلیس پر اور اس کے بعد رک جو کہ آر کے بعد رے کے بعد آئے ہے اور آئے تر پلیس آوالے تو کیسے پہلے اور آر کے بعد کیسے پہلے تر پلیس پر لائیڈ ڈر سے ریپریزنٹ کریں گے ہائی رک اور نکس اور نکس رول ہے جب ہے کسی اور کنسونٹ کے ساتھ جوائن ہو تو آپ نے اپور ہے کا استعمال کرنا ہے ادر کنسونٹ کا مطلب یہ ہے اگر ہریزنٹل سٹروک کے علاوہ کے کے علاوہ کوئی اور کنسونٹ ہو تو وہاں پہ آپ نے اپور ہے کا استعمال کرنا ہے جیسے کی ہیپی تو اس میں جو ہے نا پس پلیس واہول ہے تو ہے کو ہم اپور ہے ہم لکھیں گے پس پلیس پر اس کے بعد پیس کے ساتھ جوائن کریں گے ہے کو ہم پس پلیس پر لائٹ ڈاٹ سے ریپریزنٹ کریں گے پی کے بعد و آئی ہے تو لائٹ ڈاٹ سے ریپریزنٹ کریں گے ہیپی ہوپ ہوپ میں آپ دیکھ لیں لانگ او سیکنڈ پلیس واہول تو ہے کو ہم سیکنڈ پلیس پر لکھیں گے اپور ہے کو اور پیس کے ساتھ جوائن کریں گے ہے کے بعد لانگ او ہوپ ہیڈ ہیڈ اپور ہے اور ہے کے بعد شاٹ ای کے آواز دے رہے لکھیں گے ڈیس کے ساتھ جوائن کریں گے اور ہے کے بعد شارٹ ای سیکنڈ پیس پر ہیڈ ہنگ ہنگ ہے کے بعد شارٹ اے ہے پس پلیس کی تو ہے کو ہم پس پلیس پر لکھیں گے اس کے ساتھ جوائن کریں گے اور پس پلیس پر ہے کے بعد لائٹ ڈاٹ سے رپریزن کریں گے ہنگ ہیو جو ہیو جو ہے کے بعد یو دفتانگے جو کہ تر پلیس دفتانگے ہے کو ترڈ پلیس پر لکھیں گے جے اس کی ساتھ جوائن کریں گے ہے کے بعد جے سے پہلے یو دفتان ترڈ پلیس پر ہیوج اور نیکس سی نمبر رول ہے مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ہوب کے لئے ہم پی سٹروک کو جو پی آٹلائن ہے اس کو ہم سیکنڈ پلیس پر لکھتے ہیں تو اگر ہم پی کے ساتھ یا آئی شارٹ پام کے ساتھ ہم ہوب کو کنٹریٹ کرتے تو اس کو ہم ایز اپریزز لکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہوب کے لئے ہم یہ والا شارٹ پام یعنی پی کو ہم سیکنڈ پلیس پر لکھتے ہیں یہ ہوب کا شارٹ پام ہے تو اگر ہم نے ہوب آئی ہوب کو لکھنا ہے تو آئی ہوب کو ہم کیسے لکھیں گے آئی اینڈ ہوب آئی ہوب یو ویل آئی ہوب یو دفتانگ اینڈ ویل شارٹ پام آئی ہوب یو ویل آئی ہوب یو آر آئی ہوب یو انڈ رے جو کہ آر کا شارٹ پام ہے آئی ہوب یو آر وی ہوب وی انڈ ہوب وی ہوب وی ہوب یو ویل وی ہوب یو انڈ ویل کا شارٹ پام وی ہوب یو ویل وی ہوب یو آر وی ہوب یو آر we hope you are our next rule and last one the word he is represented in the middle or at the end of a phrase by the short form dark ticker in other cases he is used آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم اس سے پہلے مطلب ہے کا استعمال کرتے تھے تو ہم upward یا downward ہے کا استعمال کرتے تھے لیکن اگر کسی word یعنی کسی praises کے سنٹر درمیان میں ہے وڑا جائے تو اس کے لئے آپ نے اس ہے کی بجائے آپ نے یہ tick استعمال کرنا ہے جیسے کہ let's suppose if he یہ ہی کا tick ہو گیا آپ کو پتہ ہے یہ ہی کا شارٹ پاہ میں تو if he اپو اور ہی اس کے ساتھ attach کر دیا tick اپ ہی کا praises بن گیا یہ اپ ہی شوڑ آپ کو پتہ ہے یہ اپ کا شارٹ پاہ میں یہ ہی کا شارٹ پاہ میں اور یہ شوڑ کا light tick ہے ایک سو بھی سنگل پر تو if he and should آپ نے ان تینوں کو جو ہے attach کرنا ہے join کرنا ہے if he should he will he and will he will thanks for watching